اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسامہ مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ کلینک یوٹیوب چینل تو جی ہاں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹرانزامین 500 ایم جی کیپسول کے بارے یہ کس لئے استعمال کی جاتے ہیں اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو سٹارٹ سیند تک کمپلیٹ دیکھیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لی جائے تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں دوستو آپ پری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ٹرانزامین 500 ایم جی کیپسول دوستو اس کی کمپنی کی بات کی جائے تو یہ ہلٹن کمپنی کی پروڈکٹ ہے دوستو یہ کیپسول آپ کو ہر میڈیکل سٹور سے بہت آسانی مل جائے گا دوستو ٹرانزامین کیپسول 500 ایم جی کے ساتھ ساتھ 250 ایم جی میں بھی مارکٹ میں موجود ہیں دوستو اس کی ریٹیل پیس کی بات کی جائے تو یہ فور ٹونٹی روپیز میں آپ کو مارکٹ سے ملیں گے دوستو اس کے ایک پیک میں ٹونٹی کیپسول آتے ہیں دوستو اس کے استعمال کی بات کی جائے تو یہ بلیڈنگ میں استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کو کہیں پہ چوٹ لگ جاتی ہے چوٹ کے وجہ سے بہت زیادہ خون نکلتا ہے خون مسلسل نکل رہا ہے تو آپ اس صورت میں ٹرانزامین 500 کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں بہت سے لوگ دانت نکلوانے کے بعد بلیڈنگ کا شکار رہتے ہیں بلیڈنگ نہیں رکتی تو آپ اس کنڈیشن میں ٹرانزامین 500 کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو بہت سے لوگوں کا یہی مسئلہ رہتا ہے سر پہ تھوڑی سی چوٹ لگ گئی ناک پہ ہلکی سی چوٹ لگ گئی اس کے بعد خون آنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ اس کنڈیشن میں ٹرانزامین 500 ایم جی کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو اس کے استعمال کی بات کی جائے تو اگر آپ کی ایج 18 سے اوپر ہے تو آپ دن میں تین دفعہ یہ کیپسول لے سکتے ہیں دوستو اگر آپ کی ایج 10 سے 18 کے درمیان ہے تو آپ ایک کیپسول صبح اور ایک کیپسول شام کو استعمال کریں گے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی چھوڑی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں انچالا نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں تب کے لئے اللہ حافظ